ہمارے ساتھ موجود ہیں دلی کے سکھا منتری آتیسی جی میں ہم آج ڈو ٹو ٹو کیمپین کر رہے ہیں آپ اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں جیسا آپ جانتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں پر جھوٹے آروپ لگا کے جھوٹے کیس لگا کر ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ستیندر جہن جی نے اتنے محلہ کلینک بنایا ان کو گرفتار کر لیا منیش سزودیہ جی نے سکول بنایا ان کو گرفتار کر لیا سنجے سنگھ جی نے موتی جی کے خلاف آواز اٹھائی ان کو گرفتار کر لیا اور اب یہاں تک بات آ گئی ہے کہ ارون کیجری وال جی کو بھی جھوٹے آروپ میں شاید گرفتار کر لیا جا کیوں ہم آدمی پارٹی کو ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم دلی کے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں چاہے بجلی ہو پانی ہو سکول ہو ہو محلہ کلینک ہو سڑکے ہو سب کیجری وال جی کر رہے ہیں اور یہی ریزن ہے کہ بی جے پی کو پتا ہے کہ وہ دلی میں چنافتا جیتنے والے نہیں ہیں دلی کے لوگ مکھے منتری ارون کیجری وال جی کو ہی بنائیں گے تو وہ اس لیے جھوٹے آروپ لگا کر بیک ڈور سے سرکار کو گرانا چاہتا تو آج ہم دلی کے لوگوں سے یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ اگر ایسے جھوٹے آروپ میں کیجری وال جی کو گرفتار کر لیا تو کیا ان کو استیفہ دینا چاہیے یا ان کو مکھے منتری بنے رہے ہیں تو کیا آپ کو کیا پڑتی کریاں ملے لوگوں سے دلی کے لوگوں نے ارون کیجری وال کو اپنے آشیرواد سے مکھے منتری بنایا ہے اور وہ ان کو مکھے منتری کے طور پر ہی دیکھنا چاہتے ہیں چاہے انہیں جیل سے سرکار چلانی پڑے ہیں ایک سوال ہے بی جے پی کیا آپ کے دپکچی پارٹی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ جو کیمپن ہے صرف آپ کے پارٹی تک ہی سمیت ہوگا ہے دیکھیں آپ خود ہمارے ساتھ پچھلے آدھے گھنکے سے یہاں پر موجود ہیں آپ خود دلی کے لوگوں سے بات کر رہے ہیں دلی کے جنتا کی ایک طرفی رائے ہے کہ انہیں کیجری وال ہی چاہیے مکھے منتری کے طور پر اور ان کو استیفہ یہ جو اب یہاں جب چلا رہے ہیں یہ کب سے کب تک چلے گا جب تک ہم دلی کے ہر ایک وقتی تک نہیں پہنچ جاتے اور ان کی رائے نہیں لے لیتے تب تک کیا ہم پیچھے دلی کی سکھا منتری ہیں وہ کیمپن کر رہی ہیں تو اسی سلسلے میں میں یہاں پر جو موجود لوگ ہیں یہاں کے جو ستھانی ہیں لوگ ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کیا انہوں نے صرف آتی سی جو آئے تھے منتری کیا ان کو صرف مطلب کی بھروسہ دیا ہے یا واسطبق میں وہ چاہتے ہیں تو آئی ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے سر کیا نام آپ کا میرے نام جسمیت سنگھر جسمیت جی آج منتری سکھشا منتری آپ کے آگے میں آئی ڈوٹوڈوٹ کیمپن ہو رہا ہے جو لگاتا آمادی پارٹی کا جو جو منتری یا سانسد جو گرفتار ہو رہے ہیں ہی ڈی کے دورا تو کہیں نہ کہیں اس جڑ سے یہ کیمپین کیا جارہا تو کیسے دیکھتے اس کیمپین سر کیمپین یہ سرکار لوگوں کے دورا بنائی گئے اور کیمپین ہم آمی پارٹی پہلے سے بھی کرتے آ رہی ہے پہلے بھی جب ان کی سرکار بننے کی انہوں نے جنتہ دربار لگایا تھا اور لوگوں سے پوچھ کے ہی سارا کام جائے رہا تو آج بھی میرے صاحب سے میں اگر آپ کی بات کروں آپ سے ملاقات کیا یہاں پہ استھانی ہے کیا انہوں نے آپ سے کیا بات چیت کیا انہوں نے انہوں نے یہ پوچھا کہ جی اگر کیجریبال جی کو جیسے ابھی آپ نے سنا اگر سے سوڈیا جی سنجھے سنگھ سب کوئی ریسٹ کر لیا تو کیجریبال جی کو بھی ریسٹ کرنے کی تیاری ایڈی کے سامان آ رہے ہیں اور ایسے بند کرنے کی تیاری میں ہیں انہوں نے یہی پوچھا کہ جی آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر کیجریبال جی کا آپ کو کام بڑیا لگ رہا ہے وہ اسطیفہ دیں یا جیل سے سرکار چلائیں ابھی تک جتنے بھی لوگوں سے ملے ہیں انہوں نے یہی ریویو گیا ہے اور میرا پرسنل بھی یہی ہے کہ ان کو خود ہی اپنا انڈر کمانڈی رکھنا چاہیے سب کچھ اور چاہے جیل سے چلے چاہے سنٹر سیکٹریٹ یا ڈیلی سیکٹریٹ کہیں سے بھی چلے نہیں نا ان کی جو پولیسیز جو لوگوں کی بھلے کے لیے جو کام کر رہے ہیں وہ کنٹینیو رہنا چاہے ان کی سوچ ہویا آگے چلتی رہنے چاہے اور بھی لوگوں سے ہم جانیں گے کہ ان کا کیا ریویو ہے وہ کیا کہنا چاہتے ہیں کیا نام ہے آپ کا بھکاس سنگھ نام ہے بھکاس جی آج آپ کی علاقے میں گوبندپوری میں سکھا منتری door to door کیمپن کر رہی ہیں کس وجہ سے کیمپن کر رہے ہیں اور آپ کے پاس آئیں تو وہ انہوں نے کیا کہا سر یہ ایک آہم آدمی پارٹی کے لئے کرنا ہے یہ ہم کارے کرتا نہیں ہے اس پارٹی کے ہم یہی لوکل ہیں ہم یہی رہتے ہیں رسیدنگس ہمارا یہ ہے اور دلی کی سرکار نے جو کام کیا ہے وہ ابھی تک کسی سرکار نے نہیں کرا آپ یہاں کے کالیجز دیکھئے اور سکول دیکھئے آپ ہسپیٹلز دیکھئے جو سہولیہ دلی سرکار نے دیا ابھی تک کسی سرکار نے دی تو ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو کیجریوال جی کے لئے بولا جا رہا ہے کہ یہ کو بند کرا جائے گا تو ہم تو یہی بہنگے کہ ان کو سرکار چلانی چاہیے تو آج آپ سے آتیسی جی نے کیا کہا آتیسی میڈم نے ہم سے پوچھا کہ دلی سرکار میں اگر کیجریوال جی بند ہوتے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے اسطیفہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے تو ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ ان کو اسطیفہ نہیں دینا چاہیے ان کو سرکار چلانی چاہیے جی اور بھی لوگوں سے ہم بات کریں گے جانیں گے کہ کیا ان کا ریویو ہے آج وہ کیمپین کے دوران آپ سے ملاقات کی آپ سے کیا سوال انہوں نے کیا اور کیا جواب نہیں دیا آتیسی جی نے ہم سے پوچھا کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیجریوال جی کے ساتھ ہیں ان کو اسطیفہ دے دینا چاہیے یہ جیل سے سرکار چلانی چاہیے تو ہم سب جنتہ کا یہی رائے ہیں ان کی لیے کیجریوال جی کے لیے اور آپ میڈیا کے لیے بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو اسطیفہ نہیں دینا چاہیے ان کو ڈٹ کے لڑنا چاہیے موڈی سرکار کے خلاف کیونکہ سچائی اگر ہے تو سچائی ضرور جیتی بھی ہے اور آگے بھی ضرور جیتے گی اور ہم لوگ یہی کہنا چاہیں گے کہ جریوال جی کے جو انہوں نے دلی میں ورک کیے ہیں جو ان کا کام ہے تو موڈی سرکار کو کہیں نہ کہیں ڈر ہے اس بات کا کہ یہ لوگ دلی میں واپس آئیں گے اس لیے ان کی سارے جو کار کرتا ہے ان کے جتنے بھی یہ سانسد ہے بدھائک ہیں اس لیے ان کو گرفتار کر رہے جارہا ہے تاکہ دلی کی کسی طرح ایسے کام رک جائے اور ان پر ارجام لگا لگا کر تاکہ جنتہ میں ڈر ہو جائے کہ یہ کام نہیں کر رہے جبکہ ایسا ہے نہیں سچا ہی جنتہ جانتی ہے ہم لوگ جانتے ہیں اگر میں آپ کی بات کروں آپ یہاں کے لوکل ہیں کیا انہوں نے کام کیا یہاں کی بات کر رہے کیا کام کیا انہوں نے یہاں پہ انہوں نے گلیوں کا نرمان کیا ہے مولا کلینک بنائے گئے ہیں آپ بزرگوں کو تیر تیاترہ کرائی گئی ہیں ابھی میری ممی یہاں سے تیر تیاترہ ہو کر آئی ہیں پرسو ہی آئی ہیں یہاں سے ہمارا ایک روپیہ نہیں لگا جانے آنے کا بہت اچھا انتظام یعنی اور سرکار کے اپیکشہ جو آمانی پارٹی کے سرکار بہتر کام کر رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں بجے پی پارٹی کو ڈر یہی ہے یہ پارٹی کام کر رہی ہے کام کر کے دکھا رہی ہیں آتیسی جی نے آپ سے کیا سوال کیا آتیسی جی کا سوال یہی تھا کہ آپ کیا کہتے ہیں ان کو سرکار چلانی چاہیے اسٹیفہ نہیں دینا چاہے ہم نے کہا کہ ان کو سرکار چلانی چاہیے ان کو اسٹیفہ نہیں دینا چاہیے ان کو جیل سے ہی سرکار چلانی چاہیے اور لوگوں سے ہم بات کریں گے کیا نام ہے آپ یہیں رہتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ سوفٹین انجینئر ہے بہت کو سمجھتے ہوں گے جانتے ہوں گے میں یہ جانا چھونگا جو آج یہ وcaPan ہو رہا تھا آٹی سی مسیاں سکچھا منطivering ہے ہیں دل نے وہاں اپنے انھوں نے پوچھا کہ جیسے ہماری 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 اگر League button کے خلاف کے اندر سرکار پیچھے پڑی ہوئی ہے تو اب یہ شراب گھوٹالے کا ایک کرس چل رہا ہے جس میں کیجڑیول جی کو بار بار سمن کیا جا رہا ہے ان کو کہتے ہیں کہ آؤ انکوری جائنج کرو اور جس طریقے سے یہ پرکرن چل رہا ہے جیسے پہلے بھی چلتا ہے اور یقیری وال جی جیل میں چلے جاتے ہیں اور تو آپ ان کو ایسے مانتے ہوئے کی کیونکہ یہ جیل میں چلے گے شراب گھوٹالے کے آروپی ہیں تو کیا ان کو جیل سے سرکار چلانی چاہیے یا ان کو استیفہ دے دینا چاہیے یہ انہوں نے پوچھا ہم سے بات لے کیا گا دیکھو ہم کسی کو مطلب ہم کسی کے پکشلے کے بھی بات کریں گے جو بات آن فیکٹ آن ٹیبل ہے اس پہ بات کرتے ہیں استیفہ کیوں دے دینا چاہیے استیفہ کیوں دے دینا چاہیے کچھ آروپ ثابت ہوئے نہیں منیشہ شہدیا جی کے بھی کیس میں ابھی کوئی آروپ اتنے ثابت ہی ہے نہیں سپریم کورٹ کی ججمنٹ صاحب آئے دن سن رہے ہیں سپریم کورٹ کے وردکٹ سن رہے ہیں ان کے باتیں ان کے بہانے باجی سن رہے ہیں بی جے پی گورنمنٹ کے تو آپ کس کے ساتھ ہیں اور کیا آپ نے جواب گیا میں کام کے ساتھ ہوں سر ڈیلی گورنمنٹ کام کر رہی ہے جیسے آپ کو اور لوگوں نے لینے بھی بتایا گیا سوال کیا کیا کہ ان کو جیل سے سرکار چلانی چاہیے آپ نے کیا گا استیفہ نہیں دینا چاہیے کیوں دیں گے استیفہ نہیں دینا چاہیے ان کو سرکار چلانی چاہیے دیش کی جنت کا دھیان کون رکھے گا ان کے اتنے کام چل رہے ہیں یہاں پر سارے کام روک دیں گے ہم نے ان کوksiہ apology کے مقصہ نہیں دینا چاہیے جیل سے ہی صحیح لیکن سرکار انہی کو موڈی سرکار کس طرح سے ان کی ٹانگ کھیچنے میں لگی ہوئی ہے ہمیشہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ اس کو نام دے دیا جاتا ہے یہ کام بھرشٹا ہے بھرشٹا چار بھرشٹا چار کر رہے ہیں لیکن اپنے ویدھائکوں کو اپنے سانسدوں کو وہ یہ کبھی نہیں دیکھتے کہ وہ بھی بھرشٹا چاری کر رہے ہیں تو آج کی یہ کمبین یہ سگنیچر کمبین اس گلی میں چل رہا تھا تو ہم سے یہی پوچھا گیا کہ اگر موڈی سرکار کسی وجہ سے جھوٹے آروپوں میں کیجری وال جی کو اگر گرفتار کرتی ہے تو آپ کو کیا ملکی آپ کیا چاہتے ہیں ہم تو یہی کہیں گے کہ اگر جھوٹے آروپوں میں کیجری وال جی کو گرفتار کیا جاتا ہے تو ہماری تو یہی رائے ہیں کہ ان کو ڈٹ کے موڈی سرکار سینٹر گورنمنٹ کا سامنا کرنا چاہیے کوئی اسٹیفہ نہیں دینا چاہیے اور سرکار کو کانٹینیوز بننا چاہیے جیل کے اندر سے کرے نا جیل سے اندر سے سرکار چلائے کیوں نہیں چلا رہے ہیں اسٹیفہ کیوں دیں گے ڈٹ کر آج آپ نے تو دیکھا ہی ہے بڑے بڑے جو نیتا ہے کرانتی کھا رہی ہے وہ جیلوں سے ہی بنے ہوئی ایسا کچھ نہیں ہے جیل وہ ہی جاتا ہے میں ایک بار بتانا چاہتی ہوں جیل گئے ہیں کیونکہ انہوں نے آواز اٹھائی ہے برشتہ چار کے خلاف تو کیجری وال جی بھی برشتہ چار کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اگر ان کو گرفتار کرتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے جیل سے ہی سرکار چلے گی آپ نے دیکھا کہ یہاں کے جو یہاں کی جو عام جنتا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کیجری وال سرکار یعنی کہ دلی کے مخمنتری جو ہے وہ اگر ان کی گرفتار ہی ہوتی ہے تو وہ جیل سے ہی لیکن سرکار وہی چلائیں کیونکہ دلی کی جنتا کیجری وال جو مخمنتری ہیں دلی کے بھی پرجنٹ میں عام آدمی پارٹی کے مخمنتری ہیں ان سے بہت خوش ہے ان کے کاموں سے بہت خوش ہے میں اور بھی کچھ لوگوں سے بات کروں گا جانے کی کوشش کروں گا یہاں پہ مہلائیں کچھ بیٹھی ہیں یہاں کچھ مہلائیں بیٹھی ہیں نمسکر جی آپ یہی لوکل رہتی ہیں یہ آج کیمپنگ چل رہا تھا آمادھی پارٹی کا تو انہوں نے کیا پوچھا یہاں پہ آپ سے آتے ہیں انہوں نے پوچھا بھئی کیجری وال آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے انہوں نے پوچھا ہوگا انہوں نے کیا آم آدمی پارٹی کے لیے پوچھا ہے تو آدم آدمی پارٹی آنے چاہیے ہم ان کے ساتھ ہیں انہوں نے پوچھا ہوگا کہ آمادھی پارٹی میں جو دلی کے مخمنتری ہیں اگر ان کی گرفتاری ہوتی ہے تو ان کو استفاد دینا چاہیے یا جیل سے کام کرنا چاہیے جیل میں ہو پھر کام ہی سے کرنا چاہیے کیوں ہاں ہمیں سب چیز سے بہت سہے ہو گئے بس سے لیے گھر سے لیے ہر چیز کے لیے بہت اچھا ہوا بجلی پانی سب چیز کے لیے بجلی پانی سب چیز کے لیے ہم نے سوئے دیا تو وہ نہیں جانے چیز گرفتاری ہو جائے گی تو جیل چلے جائیں گے تو پھر کیسے کام کریں کریں گے وہیں بیٹے بیٹے جیل سے بیٹے بیٹے کریں اسٹیپہ نہیں دینا ہوں ہم ان کے ساتھ ہیں یہاں کیا کام کیا انہوں نے ابھی جو نو سال ہو گئے ہیں اچھا ہے سب چیز کے ہمارے ساری سویدہ دیا انہوں نے سوڑک ہمارے اتنی اچھی بنائی اور بھی سرکار ڈلے میں بنی کئی سالوں سے کیا سرکار کانگریس تیز سے پہلے وہ کام نہیں کیا بی جی پی کام نہیں کیا ہمیں اتنا نہیں ملا جتنا آپ مل رہا ہے جتنا کام اب ہمارا ہو رہا ہے جتنا ہمیں پہلے نہیں تھا کچھ پوچھتا بھی نہیں تھا یہ تو ایتی سی میں ہمارے اتنی اچھا سیوگ دیتی ہیں ہمارے مندر میں سیوگ دیتی ہیں ہر چیز کے لیے ہم یعنی کی کیجریوال کے ساتھ ہم بھی کیجریوال کے ساتھ آپ نے کیا کہا کہ سرکار وہ ہی چلا ہے ہم نے یہ کہا ہے سرکار وہ ہی چلا ہے کام اچھا کر رہے ہیں پہلے تو سڑک بھی نہیں تھی سیور بھی ڈھنکے نہیں تھے سب کچھ صحیح ہے پانی کی کیا حالت ہے پانی کی تین چار پیم آ رہا صحیح حالت ہے پانی کی پانی کی کوئی کمی نہیں ہے بجلی کی کوئی کمی نہیں ہے کسی چیز کی کمی نہیں ہے سیور ایلائن سب چیز جنہوں نے گیس کی سب چیز دے دیا تو آپ نے دیکھا لگاتا اس جو اس چھتر میں جو آج کیمپین کے دوران ہم نے یہاں پہ لوگوں سے بات کی ان کا صاحب طور پر کہنا تھا دلی کے جو مخمنتی عربند کیجریوال ہیں چاہے ان کی گرفتاری ہو جائے یا وہ بہار اپنے سچیوالے میں رہے ہیں سرکار وہی چلائیں کیونکہ جنتہ ان سے بہت خوش ہے ابھی سیکھ نیان ابھی پی لائب ڈلی